مکہ مدینہ مکہ مدینہ کی حجیاترہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہر سال لاکھوں مسلم حجیاترہ پر جاتے ہیں مکہ میں ایک پویت کیوگ اکار کا بکاوہ بھی اسی طرح ہے جس کے ہاں درسن کے لئے آنے والے پر تیک حجیاترہ پرکرمہ لگاتے ہیں اور پھر بعد میں جسے چومتے ہیں ایسا کرنے سے ہی حجیاترہ پرنمانی جاتی ہے پرینڈز ایسا مانا جاتا ہے اللہ کی اس پاوندھرکتی پر جو بھی مسلم جاتا ہے اسے انت نصیب ہوتی ہے ایوہم وہ اپنی جیون میں خوب ترقی کرتے ہیں اس پویتر تیرث اصل میں سے ہی ایک یا بھی مانتہ جڑی ہوئی ہے کہ اسی چگہ کئی ہزار سال پہلے پہلیوار مسلموں کی پویتر پوستہ قرآن کی گھوشنا کی گئی تھی اسے علاوہ مسلم دھرم کے لوگوں کے لئے اسٹھان اس لئے بھی کافی مہتورتہ ہے کیونکہ پیغمبر محمد آئیو نے بھی اسی اسٹھان پر جن ملیا تھا وہی پراشن کال میں ہی مکہ مدینہ بیپاریوں کا بھی پرمکیندر رہا ہے پھرینڈز تو آئیے جانتے ہیں کہ مسلم کے لئے اس پاون تیرث اصل مکہ مدینہ کے بارے میں اس سے جڑے کچھ انسونی رہسیمائی چمتکار کے بارے میں اسلام دھرم کے سب سے پاون تیرث اصل مکہ مدینہ سعودی عرب کی دھرتی پریشت ہے یہی پر اسلام دھرم کا جن ہوا تھا یہاں سعودی عرب کے ہیجا علاقے میں اسٹھت ہے جو مکہ و محصم راج کے ساسک کی رازہانی ہے پھرینڈز آپ کو بتا دے کہ سمندر تل سے یہاں قریب نو سو نو پیٹی اوچھی جیترہ کی گھاٹی پر سہر کے قریب ستر کلومیٹر کی دوری پر اسی تھے بیپار کا پرمکیندر رہا ہے مکہ مدینہ اللہ من پررہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے پیغمبر حجرت محبت کی جن اسٹھلی مانے جانے والی مکہ سہر کی آوادی قریب 20 لاکھ بتائی جاتی ہے وہیں اگر حج کی جائرینوں کو سملک کیا جائے تو جن سنکھیاں قریفین بنی ہو جاتی ہے یہاں کے زیادہ تور لوگ حج کی تیاریوں سے جڑے کام ہی کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اسلامی تاریخ کے مطاوی دس جل حج کو بیش کے کونے کونے سے مسلمان اس پویٹیرث اسٹھل پر پہنچے ہیں جسے ایدل اجہہ کہا جاتا ہے مکہ مدینہ اسلام دھرم کی پرمکوسہ قرآن کی سروعاتی بھی مثال مانی جاتی ہے اسلام دھرم کو ماننے والے سبھی لوگ اپنی پات سمیے کی نواز مکہ میں اسی پویٹر کعوہ کی طرف موک کر کے ہی پڑھتے ہیں پیڑز آپ کو بتا دے کہ مکہ میں بیسال مہجد کے بیچوں بیچ اسی پویٹر کعوہ پیغمبر حجرت آہیو کی جن مسلمانے جانے والا مسلموں کے پویٹر سہر مکہ میں ایک بیسال مہجد ہے جس کے بیچوں بیچ میں پویٹر کعوہ بنا ہے یہ کیوگ کے اکار کی ہی عمارت ہے جس کی لمبائی قریب 40 پھٹ اور چوڑائی تیر 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 پھٹ ہے گین نائٹ پتھروں سے نیرمیتی پویٹر کعوہ میں کسی بھی طرح کی کوئی کھیڑکی نہیں ہے جبکہ یہاں دروازہ لگا ہوا ہے اس کعوہ کو چودہ سو سال سے بھی پورانا مانا جاتا ہے پویٹر تیر 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 اصل میں اس کعوہ کو اسلامی پرمپرہ کے مطابق ابراہیم کے سمجھ سے جوڑا جاتا ہے پرینڈز ہم آپ کو بتا دے کہ انوپ جاؤ اور سنکری گھاٹی میں بسے مسلمانوں کے سب سے پویٹر تیر تم سہر مکہ کا خرد یہاں آنے والے لاکھوں جائرین حج یاتریوں اپنا گھر چلاتے ہیں پراشن کال سے مکہ دھرم اور بیپار کا خیندر رہا ہے یہاں ایک سنکری بلوائی تتھا انوپ جاؤ گھاٹی میں بسا ہے جہاں برسہ کبھی کبھی ہی ہوتی ہے نگر کا خرچ یاتریوں سے پر دوار پورا کیا جاتا سے چومتے ہیں اور تواپ نام سے رس جم میں جانا جاتا ہے اس مانی تا ہے کہ پتے خج یاتری دوارہ تواپ کی رس ادا یاگی کے بعد ہی ان کی حج یاتر سمپن مانی جاتی ہے اور ایسا کرنے والا سخت کی جنگی سفل ہو جاتی ہے وہ دھن ہو جاتا ہے اس پویت کوا کے پور گمی سے کری پاچ پیٹ کالا پتھل ہی ست ہے پرنڈز آپ کو بتا دے گیا پویت کوا سن رچ نا سون ایوان کالے پتھل سے بنی ہوئی ہے جو کی دیکھنی میں بے حد اکر سک ہے تواپ کی رسم یا نیک کی کوا پر کرما لگاتے بک جائدین کوا کے کونی کے پتھروں کو چومتے ہیں آج سے ہزار سال پہلے پیغمبر حجرت محبت دوارہ بنائے گئے اس پویت تر اصل میں دنیا کے کونی کونی سے مسلم دھرم کے لوگ آتے ہیں اور اللہ کی ہواد کر اپنی گناہ کی معافی مانگتے ہیں سکھ سانتی کی دعا کرتے ہیں پھرینڈز ویڈیو پسند آیا تو لائک کرے اور اپنی پھرینڈز کے ہاں سیئر کرے کمنٹ باکس میں اپنا سجھاؤ بھیج اور میرے چینل کو سسکرائب کرے پھر ملیں گے ٹیسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے thank you